اسلام علیکم پیارے ویوز کیسے ہو آپ کا میزبان آسیف حاضر خدمت ہے آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو اکسیر شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ اکسیری سیمل فار کہ سیمل فار کو کیسے قائم کیا جاتا ہے اور اس سے کیسے آگے فائدہ دیے جاتے ہیں تو اس بات کو آج ہم شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگ کے ساتھ اس کی ایکسپلین کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو قائم کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے کیسے فائدہ لیتے ہیں اگر سیمل فار کی حقیقت کی بات کی جائے اور اس کی امپورٹنس کی بات کی جائے تو سیمل فار کا دنیا میں ایک نام ہے سینکھا بھی اس کو بولا جاتا ہے اور آرسینک بھی اس کو بولا جاتا ہے اور یہ میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس فن سے مایوس ہو چکے ہیں جو ہمت ہار چکے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا یا جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی سیمل فار کو قائم کر کے دیکھا ہی نہیں یا ان سے ہوئی ہی نہیں ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ میں اکسیر لے کر آیا ہوں تاکہ وہ اس کو بنائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور مجھے دعا دیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں تو میری اکسیر جتنی بھی ہیں اس میں تھوڑا سا پیارے ویڈز یہ ہوتا ہے کہ مطلب میں وہ آپ لوگ کے ساتھ چیز شیئر نہیں کرتا کہ جس کے بعد آپ کو مایوسی ہو اور آپ مجھ پہ آکے کومنٹ کریں تو میں ایسا نہیں چاہتا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کے ساتھ ایسی بات شیئر کی جائے جو یا مجرب ہو جو آزمودہ ہو جس پہ عمل کر کے لوگ کامیاب ہوئے ہوں وہ چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو تاکہ آپ اس سے استفادہ بھی حاصل کر سکے تو آپ آنکھ بند کیے بغیر اس نسخہ کو عمل کریں اس نسخہ پہ اور کامیاب ہو سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہم اکسیر کی جانب اس سے پہلے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا مناسب سمجھے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ہاں جی تو اکسیر کیا ہے جی سملفار آپ لوگوں نے دو طولہ کی ڈلی جو ہے وہ سفید آپ لوگوں نے لے لینی ہے سملفار ڈلی ہونی چاہیے اب جب ڈلی لیتے ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بیچ میں آ جاتی ہے جن کا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ تکونی ٹائپ ہونی چاہیے کہ ٹوٹے نا چاروں طرف سے تینوں طرف سے جو ہے وہ اس کا بیلس ہونا بہت ضروری ہے ایک تو جی آپ سملفار کی ڈلی آپ لوگوں نے لے لی اب آپ نے ایک درخت دیکھنا ہے ڈنڈا تھوڑ کا درخت اگر جن لوگ کو پہچان نہیں ہے تو وہ ڈنڈا تھوڑ کا درخت میرے چینل پر مطلب اس کو سرچ کر سکتے ہیں میں نے اس کی پہچان بھی دی ہوئی ہے تو ڈنڈا تھوڑ کا درخت آپ نے دیکھنا ہے جی اور آپ نے ڈنڈا لینے ہے کم از کم دو سے ٹھائی فٹ کا ہونا چاہیے اور اتنا موٹا ہونے چاہیے کہ آپ کے ہاتھ میں نہ آئے اچھا جاندار ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی ڈنڈا تھوڑ کا درخت جو اس کا جو ہم نے ایک ڈنڈا لے لیا جو ٹھائی تین فٹ کا ہے اور اچھا چوڑا بھی ہے اب آپ کیا کریں گے اس کو کٹ لیں گے اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ورمہ لینے ورمے کا نام آپ لوگ سب جانتے ہیں اچھا یہ اپنی مرضی ہے ورمہ لیں یا چاکو لیں یا چھوڑی لیں جس طرح آپ لوگ کو مناسب سمجھیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی ورمے کے ساتھ اس طرح اس کا جو اندر سے گودہ ہے وہ نکالنا ہے آدھے کا یعنی فار ایگزمپل یہ میرا ہاتھ ہے تو یہ اتنا میں اگر کہتا ہوں ڈنڈا ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک آپ اس کا گودہ جو ہے وہ نکال دیں گے باہر اور اس کو سائیڈ پہ رکھتے جائیں گے اور جو نیچے والا آدھے ہیں اس سے آپ نے گودہ نہیں نکالنا مطلب آپ نے کھالی کر لیا آدھا ورمے کے ساتھ نکالیں گے تو وہ جو نقصان دیں بھی نہیں ہوگا اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو باہر سے جو شیلز ہیں جو اس کی والز ہیں ڈنڈے تھوڑکی وہ خراب نہیں ہوگی چاکور شری سے صحیح نہیں ہوتا تو ہم لوگوں نے جب کیا تو ہم نے ورمے کے ساتھ کیا اچھا جی اب آپ لوگوں نے اس کو صاف کر ایک ڈنڈہ آپ کے پاس اور بھی ہونا چاہیے اس کی ضرورت بھی پڑے گی وہ ہم آگے آپ لوگ کو بتاتا کہ اس کی ضرورت کیسے پڑے گی اب آپ لوگوں نے لہوری نمک لینا ہے اچھا جی لہوری نمک اور شیشہ نمک یہ دو چیزیں ہوتی ہیں اکثر مجھے کامنٹ میں بھی پوچھا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے پنسار پہ جانا اور وہاں سے لہوری نمک لے لینا ہے ایک طولہ لہوری نمک آپ نے جیسے یہ ڈنڈہ ہے تو اس میں آپ نے ایک طولہ اس میں لہوری نمک ڈال دینا ہے جب آپ نے ایک طولہ ڈال دینا ہے تو اوپر سے آپ نے وہ سملفار کی جو ڈلی ہے وہ ڈال دینا ہے اور اس کو اوپر ایک طولہ اور آپ لوگوں نے لہوری نمک ڈال دینا ہے اس ڈنڈہ تھوڑ کے اندر اب جو آپ لوگوں نے گودہ نکالا تھا اس کو آپ لس میں بھرنا ہے اور ایک آپ کے پاس جو ایکسٹرا میں نے کہا تھا کہ ایک ڈنڈا آپ اور ساتھ لینے اس میں سے بھی کچھ تازہ گودہ نکال کے اس کے اوپر سے بھی چوک دے اچھے طریقے سے اس کو بڑھ دے کہ اس کا مسام جو ہے جتنا آپ نے نکال لیا وہ سارا ڈال دے اور کچھ زیادہ بھی ڈال دے تاکہ اچھے طریقے سے ٹھونس دے اب یہ آپ نے یعنی ڈنڈا تھوڑ لیا اس کو ورمے کے ساتھ کھالی کیا اس میں آپ نے لاہوری نمک ایک طورہ ڈال دیا اوپر سے آپ نے سیمبل فارکی ڈال دی اس کے اوپر فیل لاہوری نمک ڈال دیا اوپر سے آپ نے گودہ بڑھ دیا کچھ تھوڑا سا گودہ کسی اور ڈنڈے سے مطلب نکال لیا تازہ اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بند کر دیا اب آپ نے اس کو کرنا جی گل حکمت گل حکمت آپ کریں گے مٹی کے ساتھ یعنی مٹی میں کپڑے کو لطپت کر کے اس کو اچھے طریقے سے آپ گل حکمت سارے ڈنڈے کو کر دے گی ڈنڈے کو ایک سائیڈ پر رکھ دے یہاں تک جی ہمارا کام ہو گیا اب کیا کریں گے اب ہم جناب ایک گڑا کھو دیں گے مطلب ہمارا گر ڈنڈہ تین فٹ کا ہے تو آپ کے ساڑھے تین چار فٹ کا گڑا کھو د لیں چوڑا بھی اتنا ہو اور گہرائی میں بھی تین سے چار فٹ ہونا چاہیے اب آپ نے اوپلے لے لینے ہیں پندرہ کلو اٹلسٹ اوپلوں کی آپ لوگوں نے آگرین اوپلے مطلب یہ آپ لوگ کو جو روڑیوں پر ملتے ہیں جس کو بیسے پنجابی میں گریل بھی بولا جاتا ہے یہ اوپلے ہوتے ہیں پاتھیوں کی آگنی دینی کیونکہ وہ تیز ہوتی ہے اور جلدی ختم ہو جاتی اوپلوں کی دینی ہے یہ دیر پا ہوتے ہیں تو آپ لوگ نے وہ ڈنڈے کو اٹھانے جو ڈنڈہ تھوڑ کا آپ نے لیا جس میں آپ نے سمبل فار بھری ہوئی ہے وہ آپ نے ڈنڈے کو سیدھا ایسے نہیں آپ نے اس کو سیدھا جو ہے اس ڈنڈے کو کھڑا کر دینے گڑے میں اور اس کے چاروں طرف کچھ پہلے تھوڑے سے اوپلے نیچے ڈال لیں چاروں طرف اوپلوں سے اس کو بھار دیں اور تھوڑے سے اوپر بھی آ جائیں یعنی آپ کو اوپلے نظر نہیں آنا چاہیے اور اس کو آپ لوگوں نے آگ لگا دینی ہے اچھے طریقے سے جب آپ اس کو آگ لگا دیں گے یعنی جو ڈنڈے تھوڑ کا جو ہم نے ڈنڈا رکھا ہوا ہے اور اوپلوں کو آپ آگ لگا دیں گے تو یہ دوسرے دن جا کے یعنی بارہ سے بارہ چودہ گھنٹوں تو یہ ایک جوش میں رہے گی زیادہ رہے گی دوسرے دن جا کے یہ سرد ہوگی جب سرد ہوگی تو آپ ایتیات کے ساتھ جو ہے وہ ڈنڈے کو باہر نکال لیں گے اب اس کو نکالنا کیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ آدھا ہو جاتا تو یہاں پہ میری جو سمل فارکی ڈلی جو ہے وہ موجود ہے اب چاکو کے ساتھ یہ چورک سہر وہاں سے اوپر سے کارٹلو یا سراغ کر کے اس ڈلی کو باہر نکالیں یہ جو اتنی آگ دی آپ نے پندرہ کلو کی آپ کو نہ تو وہ پوری کی پوری ڈلی ثابت جس طریقے سے آپ نے رکھی تھی ویسے کی ویسے آپ کو ملے گی اس میں ذرا بھی فرق نہیں آئے گا اور یہ اہلہ کوالٹی کی کیمو نار ہوگی اب جب یہ اہلہ کوالٹی کی کیمو نار ہو گئی اب اس سمل فارکی ڈلی کو یہ اتنی اس کو آپ اپگرینڈ کر لیں یہ اتنی اہلہ کوالٹی کی ہے کہ اگر آپ ایک پاؤ یعنی اس میں آپ کلی لیتے ہو تو اس کا پانی بھی خوش کرتی ہے اگر تعمے پترہ کرتے ہو ایک ماشے یعنی ایک گرام جس کو بولا جاتا ہے ایک گرام یہ پاؤ کلی کا خوش کرتی ہے پانی اور اس کو چاندی میں تحویل کر دیتی ہے اور اگر اس کو تعمے پترہ کریں تو اس کو بھی یہ چاندی میں تحویل کر دیتی ہے کہ نایاب ہے آسان ہے اور ویریفائیڈ ہے آزمودہ ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور اپنائیں اس کو ضرور بنائیں اور اس سے کامیاب ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس علم فن علم کیمیا کے ساتھ اس فن کے ساتھ جو مایوس ہو چکے ہیں ہمت ہار چکے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا ان لوگ کے لیے یہ اکسی رہا ہے کہ وہ اس پہ عمل کریں اور اس پہ کامیاب ہوں گے اور دعاوں میں یاد رکھیں گے تو نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ